السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایک آسیہ کی قیس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں یہ اس قیس کے بارے میں آپ مکمل جانیں گے کہ اس ویڈیو جانے کے بعد اس میں کیا ہو گیا ہے اور یہ دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو جون دو ہزار نو میں ان کے ساتھ قیتوں میں کام کرنے والی خواتین نے الزام لگایا تھا کہ آسیہ مسیح نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ ادا کی ہے جرم ثابت ہونے پر سیشن جج ننگانہ صاحب نے آسیہ مسیح کو آٹھ نومبر قانون ناموسی رسالت دو ہزار بچانوے سی کے تحت سزائے موت اور ایک لاکھ جرمانے کی سزا سنائی بعد ازا یہ کہ اس لاہور ہائی کوٹ میں گیا تو عدالت نے سیشن جج کے مذکورہ فیصلے کو برکرا رکھا لاہور ہائی کوٹ میں مذکورہ کیس کی وقت پنجاب کی گورنر سلمان تاثیر نے جیل میں توہین رسالت کی مجرمہ آسیہ مسیح سے مرکات کرکی میڈیا پر بیان دیا کہ اگر عدالت نے سزائے موت کے فیصلے کو برکرا رکھا تو وہ اس وقت کے صدر پاکستان آصف علی زرداری سے صدرتی معافی کے درخواست کریں گے اس کے علاوہ سلمان تاثیر نے پاکستان میں نموسی رسالت قانون 295 سی کو کالا قانون بھی کہا جس کے بعد چار جنوری 2011 کو سلمان تاثیر کے محافظ چبیس سالہ ممتاز قادری نے اسلام آباد میں انہیں قتل کر دیا اس کے بعد 29 فروری 2011 کو ممتاز قادری کو عدالتی فیصلی کی بنا پر پانسی دی گئی یہ توہین رسالت کی مجرمہ آسیہ مسیح کی وجہ سے دو آدمی دنیا سے چلے گئے سال 2000 سلہ میں اس کیس کی سامات سپریم کورٹ میں شروع ہونی تھی بینچ پر موجود ایک جج نے اپنی شمولیت سے مازد کر لی پھر آٹھ اکتوبر کو سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے کیس کی تین گھنٹے تفویل سامات کی جس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا آسیہ مسیح کی رہائی کیلئے دنیا بر سے اپیلی ہوئی جن میں غیر ملکی انجیوز اور ہیومن رائٹس کی تنظیمی بھی شامل تھی آخر کار سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آسیہ مسیح توہین رسالت کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا چپن صفات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا گیا جس کا آغاز چیف جسٹس نے کلمہ شہادت سکھیا فیصلے میں علامہ اقبال کے اشار قرآن پاکی آیات کے حوالے دیئے گئے جبکہ باچہ خان انیوستی میں توہین رسالت کے الزام میں قتل کیے گئے طالب علم مشال خان سمیں توہین مذہب کے دیگر کیسز کا بھی حوالات دیا گیا چیف جسٹس نے فیصلے میں لکھا کہ یہ قانون کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو شخص کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کو ثابت کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے بس یہ استغاثہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام کاروائی میں ملزم کے ارتکاب جرم کو ہر قسم کی شک و شبہ سے بالاتر ثابت کریں تمام کاروائی مقدمہ میں ملزم کے ساتھ بے گناہی کا قیاس ہمیشہ رہتا ہے چھے جائے کے استغاثہ شہادتوں کی بنیاد پر ہر طرح کی شک و شبہ سے بالاتر ہو کر ملزم کے خلاف جرم کا ارتکاب ثابت نہ کر دے عدالتی فیصلے کی مطابق جہاں کہیں بھی استغاثہ کی کہانی میں کوئی جول ہوتا ہے اس کا فائدہ ملزم کو دیا جانا چاہیے جو کہ فوجدار انصاف کے محفوظ فراہمی کے لیے انتہائی ضروری ہے آخر میں چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ متذکرہ بالا وجہات کے بنا پر یہ اپیل منظور کی جاتی ہے عدالتی آلیہ اور ابتدائی سامات کی عدالت کے فیصلوں کو کالا دم قرار دیا جاتا ہے نتیجہ تن اپیل گزار کو دی گئی سزائے موت کو کالا دم قرار دیا جاتا ہے اور اس کو تمام الزمات سے بری کیا جاتا ہے اگر کسی دیگر فوجدار مقدمے میں اس کو قید رکھنا مقصود نہیں تو اس کو فوری طور پر جیل سے رہا کیا جائے گا سپریم کورٹ کی تین رکنی بینچ نے چیف جسٹس ساکیب نسار کی سربراہی میں آٹھ اکتوبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا بینچ میں چیف جسٹس آفیس سعید کوسا اور جسٹس مظہر آلم خان میاخیل بھی شامل تھے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکیب نسار نے یہ فیصلہ محفوظ کرتے وقت حکم جارے کیا تھا کہ کیس کا فیصلہ آنے تک کسی ٹی وی چینل پر اس کیس سے متعلق کوئی بحث نہیں کی جائے گی اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آسیہ مسیح کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ایسی ال میں شامل کرنے کیلئے دائر درخواست مسترد کر دیتی اس کا مطلب یہ تھا کہ آسیہ مسیح ملک سے باہر نہیں جا سکی گی دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ چند ٹیلیویجن چینلوں کے علاوہ اکثر چینلز پر پاس مسیح کی رہائی کی خبر کو کچھ زیادہ کورٹ نہیں دی جا رہی بعض چینلز نے معمول کے پروگراموں کے نیچے ٹکر ضرور چلائے ہیں لیکن کسی نے لائف کورٹ نہیں کی جبکہ متعدد چینلز ایسے ہیں جنہوں نے سرے سے یہ خبر ہی نہیں دی آپ کو یہ بھی بتا دی چلے کہ اس سے پہلے تحریک لب بیک کے قائد خادم حسین رزوی نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغام جاری کیا تھا جس میں انہوں نے اپنے حمایتیوں کو ہدایت کی تھی کہ صبح آٹھ بجے تمام آشکان رسول رونڈو پر آ جائے اگر یہ فیصلہ مطابق کیا جائے تو دعا کر کے گروں میں آ جائے اور اگر یہ فیصلہ گستاخ رسول کو رہا کرنے کا کیا جاتا ہے تو ہر قسم کی قربانی دینے کیلئے آپ میدان عمل میں رہے جب تک مرکز کی طرف سے دوسرا اعلان نہ کیا جائے جہا تک آسیہ مسیح اور ان کے خاندان کا تعلق ہے تو اس کے خاون اور اس کی بیٹی نے میڈیا کو بتایا تھا کہ ان کو امید ہے کہ آسیہ مسیح کو رہائی مل جائے گی اس کی شوہر آشک مسیح کا کہنا تھا کہ جب سے یہ حادثہ ہوا ہے ہمیں بار بار گھر بدلنا پڑا بچے چھوٹی چھوٹی تھے میں نے انہیں ماں کی طرح پالا ہے لیکن جو ماں ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے اس واقعی کے بعد یہ بچے سکول جاتی تو وہاں بچے بھی انہیں دمکیاں دیتے تھے ان کے ساتھ مار پیٹ بھی ہوئی اس برسے کے لوگ میرے بچوں کو نہ مار دے میں نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا دوستو نموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی نزدیک ریڈ لائن ہے جسے اگر کوئی کروس کرنے کی کوشش کرے تو ادنا سے ادنا مسلمان اس کی خلاف جان دینے کیلئے تیار ہو جاتا ہے پھر آخر کیوں پاکستان میں توہینی رسالت کے مجرموں کی پشت پناہی کی جا رہی ہے سکولرز، لبرلز اور انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے کے نام پر نموسی رسالت قانون کی خلاف اور واولہ کرنے والوں کی خلاف آخر عدالتیں، سرکاری داریں، حکومتیں اور دیگر افراد کیوں دفاعی اور وضاحتی پوزیشن سنبھال لیتے ہیں کس قدر افسوس کی بات ہے کہ دنیا کا کوئی بھی یہودی ہولوکاسٹ کے خلاف بات کرنے والوں کی سزاؤں کو آزادی اظہار رائے یا قانونی یا حقوق انسانی کی خلاف سمجھتا ہے نہ ہولوکاسٹ کے خلاف قوانین ختم کرنے کی بات کرتا ہے دنیا کا کوئی ملک اپنے جنڈے، فوج اور قانون کی توہین کرنے والوں کو آزادی اظہار رائے کی بنیاد پر کلی چھوٹ نہیں دیتا بلکہ ایسے لوگوں کو باغی شمار کر کے سزائے دیتا ہے مگر ہمارے ہاں مغرب، سیکولرز، لیبرلز سے متاثر، روشن خیال اور مروع صحافی ڈھٹائی سے نہ صرف قانونی نموسی رسالت کو آزادی اظہار رائے حقوق انسانی کی خلاف قرار دے کر ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں منگڑت دلائل ہیلے بہانی بھی تراشتے ہیں دوستو عدالت نے اپنے تفصیلی فیصلے میں قرار دیا ہے کہ جب تک کوئی شخص چاہے وہ توہین رسالت جیسا سنگین جرم کا ملزم ہی کیوں نہ ہو آئین میں درج مرویجہ شفاف طریقہ سماعت کے بعد گنہگار ثابت نہیں ہو جاتا ہر شخص کو بلا امتیاز ذات پات مذہب و نسل کے معصوم اور بے گناہ تصور کیا جائے گا عدالت نے کہا ہے کہ یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے ایکی سزا دینا ریاست کی ذمہ داری ہے کسی بھی فرد کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے اور خود سزا دینے کی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ توہین رسالت کے ملزم کو بھی مجاز عدالت کی روبرو اپنا دفاع کرنے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکے اور مضمون مقاصد کے حصول کیلئے جھوٹا الزام لگانے کا تدارک ہو سکے دوسری طرف بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے آسیہ مسیح کے خاون آشک مسیح کا کہنا ہے کہ اگر عوام رہنے نہ دے تو پھر باہر نکلنا پڑے گا تاہم اس نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ہمارا دیس ہے ہم یہاں پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے آسیہ جب گرفتار ہوئی تھی اس کے بعد ہی لوگوں نے اس کی سر کی قیمت پانچ پانچ لاکھ لگا دی تھی اب اگر عوام نہ رہنے دے تو پھر ہمیں ملک چوڑنا پڑے گا دوستو یہاں پر میں آپ سے دو سوالات پوچھوں گا اس کا جواب کمنٹ میں ضرور دیجئے گا پہلا یہ کہ آپ سپریم کورٹ کی جانب سے اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں عدالت کے فیصلے کا احترام کر کے آسیہ مسیح اور اس کے خاندان کو معاف کر دینا چاہیے ملک چاہیے